السلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ لوگ خریہ سے ہوں گے میں ہوں عبداللہ امانت محمدی فانڈر آف اے ایم کنسلٹنٹس گائز ایسیو کوس فر بگنرز کا یہ ہمارا ساتھ ہوا ٹوٹوریل ہے اس میں میں آپ لوگوں کو آف پیج ایسیو لنک بلڈنگ ٹکنیکس اور سٹارٹ جیز کے حوالے سے بتاؤں گا گائز اگر ایسیو کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک ہے آن پیج ایسیو اور دوسرا ہے آف پیج ایسیو آن پیج ایسیو کے حوالے سے میں نے پچھلی دو ویڈیوز بنائی ہیں ایک نیکنیکل ایسیو کے حوالے سے آن پیج ایسیو کے حوالے سے تو آپ یہ پلیلیس اکسیس کر کے یہاں سے یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اس پلیلیس کا لنک جو ہے میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ اس کو سیو کر لیں بک مرک کر لیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز جو آپ کو ٹائم لی ملتی رہے اور وہ یہاں پہ ہی ساری ویڈیوز اپلوڈ کرنے والوں گائز کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آن پیج ایسیو جو ہے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آف پیج کی نسبت لیکن ایسی بات نہیں ہے آن پیج کا اپنا ایک مقام ہے اپنی اس کے ایمپورٹنس ہے اپنا اس کا رول ہے جبکہ آف پیج ایسیو جو ہے وہ اپنی ایمپورٹنس رکھتی ہے اور میرے خیال سے جو آف پیج ایسیو ہیں ایون زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آن پیج ایسیو سے کیونکہ فر ایکزیمپل میں آپ کو بتاؤں آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے اور اس پہ کوئی کانٹنٹ پوست کر رہے ہیں بہت اچھے سے سارا کام کر لیا ہے تو اب آپ اگر دیکھیں تو اسی سپیسیفک ٹاپک پہ بہت زیادہ ٹاپک ساراڑی آویلیبل ہیں اور بہت بڑی بڑی سائٹ پہ پبلیشڈ ہیں تو کیسے گوگل جو ہے آپ کی سائٹ کو ٹاپ پہ لے کے آئے گا یا اوپر لے کے آئے گا ان کی نسبت کیونکہ اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہویا ہے یا ان کے آرٹیکلز پہلے سے رینک ہو رہے ہیں تو گوگل تو انہی کو رینک کرے گا اگر آپ کی سائٹ کی آثورٹی اچھی نہیں ہے تو کئی ویکس لے لے گا گوگل اس کو انڈیکس کرنے میں اور اگر ان کیس جلدی انڈیکس بھی کر لیتا ہے آپ کے آرٹیکلز آپ کا کانٹینٹ آپ کے پرڈکس پیجیز سروسیز تو پھر اس کو رینک کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لے گا تو میں آپ کو ایک 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 اگزیمپل سے یہ بات سمجھاتا ہوں دیکھیں ہم نے ایک ویب سیٹ بنائی کلودنگ برینڈ سے لیٹڈ اور اس پہ ہم نے آرٹیکلز وغیرہ پبلش کی ہم میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہم نے اس پہ پہلا آرٹیکل پبلش کیا تقریباً میں پہلے آرٹیکل کو اوپن کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں چھ ستمبر کو ٹھیک ہے یعنی کہ تقریباً دھائی ماہ پہلے ہم نے یہ ویب سائٹ لانچ کی اور اس پہ ہم نے کانٹینٹ پوست کرنا شروع کیا اور اس پہ سمپل آرٹیکلز ہیں اور بہت زیادہ آرٹیکلز نہیں بس یہی آرٹیکلز ہیں ٹھیک ہے اور اب اگر ہم اس سپیسیفک سائٹ پہ جو ٹاپکس پبلش کر رہے ہیں ہم بہت اچھا کام کرنے کے بعد یا ایک اچھا آرٹیکل لکھنے کے بعد اگر یہ ہم خیال کریں کہ ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ گوگل کے پہلے پیج پہ آ جائے گا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ آرڈی بہت سے لوگوں نے انہی ٹاپکس پہ لکھا ہوا ہے اور آرڈی گوگل پہ وہ رینک ہو رہے ہیں تو گوگل تو ان کو رینک کر رہا ہے تو ہماری سائٹ میں وہ کیا ایسا دیکھے گا کہ اسی وقت رینک کر دے لہٰذا ہمیں اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اپنی سائٹ کی اتھارٹی بیلڈ کرنی ہوگی اور ہمیں اپنی سائٹ کو رینک کروانا ہوگا اور ہمیں اس کے لئے لنک بیلڈنگ کرنا ہوگی فر ایکزامپل اس سپیسیفک سائٹ کی اگر میں بات کروں تو یہ ڈائیما پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لانچ کی گئی تھی اور اس پہ پہلا آرٹیکل پبلش ہوا تو ابھی اس پہ چھے کلکس آنا شروع ہو گئے ہیں منتلی ٹھیک ہے اور اس کے تقریباً 69 کیورڈز ایسے ہیں جو پہلے ہنڈر رینکنگ میں ہیں جو کہ جن میں ایک کیورڈ ایسا ہے جو دوسرے پیج پہ ہے اور تقریباً 23 کیورڈز ایسے ہیں جو دوسرے سے پانچ میں پیج تک ہیں اور اس کے بعد اینڈ سون ٹھیک ہے اور اگر ہم اس میں دیکھیں اس میں پانچ کلکس ایسے ہیں اٹھارہ کیورڈز پہ جو پاکستان سے آ رہے ہیں اور اگر میں ان کیورڈز کی بات کروں تو ایک کیورڈ جو ہے پاکستانی کلوڈنگ برینڈز ہے جس پہ ہماری ویبسٹ پچاسوے نمبر پہ شور ہو رہی ہے اس پہ اچھے خاصے سرچیز ہیں اور اسی طرح دوسرا کیورڈ جو ہے وہ ہے ٹاپ کلوڈنگ برینڈز in پاکستان اور اس پہ بھی اچھی سرچیز ہیں اور اس پہ ہماری سائٹ ہے پینتیس نمبر پہ تو اب دیکھیں میں یہ کیورڈ گوگل میں سرچ کرتا ہوں پاکستانی کلوڈنگ برینڈز اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی بڑی سائٹس ہیں اور کتنا زیادہ ریڈی کانٹینٹ سے ریلیٹڈ پڑا ہوا ہے اور اسی طرح اگر میں ٹاپ کلوڈنگ برینڈز ان پاکستان کے کیورڈ پہ سرچ کروں تو آپ دیکھیں یہ آرٹیکل انہوں نے پوسٹ کیا ہے لام ویب سائٹ نے اور اسی طرح اور بھی کئی ویب سائٹس ہیں جنہوں نے پبلش کیا ہوا ہے اور ہماری سائٹ کہاں پہ شو ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ یعنی تقریباً 35 نمبر پہ جیسا کہ انہوں نے منشن کیا ہے ایس ایم راشوالوں نے اگر میں یہ پہلی ایک دو سائٹس کو اوپن کروں اور ان کی میں اتھارٹی چیک کروں کتنی ہے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری ویب سائٹ ان کے آگے کیا چیز ہے تو پھر میں ایک زیادہ کو کنکلیوڈ کروں گا کہ مجھے یہ آپ لوگوں کے ایک زیادہ دکھانے کا کیا مقصد تھا اب یہ دیکھیں پڑھ لو ویب سائٹ ڈاٹ کام جو ہے اس کے ایک لاکھ بیس ہزار اورگیننگ کلکس ہیں منتلی اور اسی طرح یہ جو دوسری لام ویب سائٹ ہے یہ تقریبا ڈائی لاکھ سے بھی اوپر دو لاکھ ستر ہزار کلکس منتلی لے رہی ہے تو اتنی بڑی ویب سائٹ کو گوگل اسی طرح دوسری سائٹس میں ہے تو کیسے ہماری سائٹ کو پہلے پیج پہ لے کے آئے گا وہاں پہ آ جاتا ہے آف پیج اسیو لنک بیلڈنگ ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے اس ڈیفرنٹ کیورڈز پہ جو اس سے ریلیونٹ ہیں اور جن پہ ہم اپنی سائٹ کو رینگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کونٹنٹ پوست کریں گے بیک لنکس بیلڈ کریں گے تو جب ہم ڈیفرنٹ جگہوں پہ اس سپیسیفک پیج کے لیے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ابھی تھوڑی در پہلے اس سپیسیفک پیج کے لیے جب ہم کافی زیادہ کام کریں گے فور اگزیمپل میں آتا ہوں لام ویب سائٹ کے اس بلوگ پیج پہ اور اس کا میں دیکھتا ہوں انالائزز کرتا ہوں کہ انہوں نے کتنے بیک لنکس بیلڈ کیے ہوئے ہیں تو اب دیکھیں گے صرف ان کے تین ریفرنگ ڈومینز ہے اور ٹوٹل چار بیک لنکس ہے اس سپیسیفک پیج کے لیے اور یہ صرف ایک پیج آٹھ ہزار دو سو سرچیز لے رہا کیونکہ ان کی ڈومین کی آثورٹی بنی تھی اور بیک لنکس کا کیا جو آپ پیج رینک کرنا چاہ رہے ہیں اس کی بھی آثورٹی بنے گی اور اوورال ڈومین کی بھی بنے گی اب اگر میں اپنی اس ویب سائٹ کی بات کروں تو اس کی ڈومین آثورٹی جو موز کی طرف سے ایلوکیٹڈ ہے وہ تیرہ ہے اور اگر ہم اسی کو اسی مرش میں چیک کریں تو اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں بیس آث ڈومین آثورٹی اور جبکہ اگر ہم اس سپیسیفک ویب سائٹ کی دیکھیں لام کی انہوں نے ستائیس بتائی ہے اور دوسری جو ہے سائٹ اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں پڑھ لو کی ففٹی فور ٹھیک ہے اب ہمیں جب ہم لنک بلڈنگ کریں گے تو ہماری مین ڈومین ہے اس کی آثورٹی بھی بڑھے گی اور جس خاص پیج کے لیے ہم لنک بلڈنگ کریں گے اس کی بھی آثورٹی بنے گی اب ہم سارے آرٹیکل جو پہلے پیج پہ آرے ہیں ان کو انیلائز کریں گے وہ کین کی ورڈ پہ رینک ہو رہے ہیں ہمیں کن پہ کام کرنا چاہیے یہ آگے چل کے ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح کرتے ہیں یہ سارا کام اور ان کے کتنے بیک لنکس ہیں کتنے پاور فل ہیں بیک لنکس ٹھیک ہے بیک لنکس کی بھی آگے پاور ہوتی ہے اس کو ہم پرموٹ کریں گے جس سے اس کے اچھے بیک لنکس کریں گے اتنا ہی یہ پیج اوپر آتا جائے گا ٹھیک ہے اگر میں آپ کو یہی پیج دکھاؤں اس کی ہسٹری دکھاؤں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ پیج کیسے اوپر آ رہا ہے دیکھیں یہ اس طرح اوپر آ رہا ہے حالانکہ یہ پہلے جب ہم نے بنایا تھا اگر ہم دیکھیں اس کی ڈیٹ تو گیارہ ستمبر ہے اور اس کے بعد سے یہ رینکنگ لینا شروع ہو گیا ہے تقریباً اکتوبر میں اس نے رینکنگ لینا سٹارٹ کیا جب ہم نے اس پہ کام سٹارٹ گیا یہ آگے چل کے میں بتاؤں گا لیکن یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لنک بیلڈنگ ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو اس کی رینکنگ میں امپروومنٹ چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں آگے چل کے ہیں یہ امپورٹنٹ کی بات ہوئی اب میں دوسرے پوائنٹ پہ آؤں کریٹنگ ویلیویبل بیک لنکس بیک لنکس کیسے بنتے ہیں دیکھیں اس کے لئے آپ فری میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس پہ آپ کو ٹائم بھی سپنٹ کرنا پڑے گا اور سمٹائمز پیسے بھی لگانا پڑیں گے اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ویڈیو ہے میں نے ہی بنائی ہے یہ ساری ویڈیوز ایسیو لنک بیلڈنگ سے ریلیٹن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسیو لنک بیلڈنگ کی اور میں نے یہاں پہ ہیلپ فل لنکس میں بھی ڈال دیا اور اس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ کس طرح سے بیک لنکس بیلڈ کر سکتے ہیں جس میں گیس پوسٹنگ ہے بیزنل لسٹنگ آئیڈ پوسٹنگ آن لائن آنسا فورم پوسٹنگ سوشل بک مارکنگ پروفائل لنکنگ بلوگ کمنٹنگ ویڈیو پرموشن انفو گرافک سمیشن ڈیفرنٹ ایکسیویں اس سے زیادہ بھی ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی دیکھ لیجئے گا اور بھی یہ ساری لنک بیلڈنگ کے ٹکنیکس ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے گا اور کیسے بیلڈ کرتے ہیں ہم ڈیفرنٹ ویس سے بیلڈ کر سکتے ہیں بیزنل لسٹنگ کر سکتے ہیں گیس پوسٹنگ فورم لنکنگ انڈ سو آن وہ ساری چیزیں علیدہ علیدہ سے میں ویڈیوز بھی بناوں گا یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویسے بھی میں ان کے طریقہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا کس طرح کرتے ہیں وہ نیکس ویڈیوز میں ٹھیک ہے تو ویلیوبل بیک لنکس کریٹ کریں ڈیفرنٹ ویس سے کریں بیزنل لسٹنگ کریں اور بھی ساری چیزیں کریں اس کے ساتھ ساتھ کونٹینٹ مارکٹنگ کریں ٹھیک ہے اور پہ جیسی ہوں میں کونٹینٹ مارکٹنگ کیا ہوتا ہے کہ آپ بلاغ پوسٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ سائز پہ مطلب گیس پوسٹ جیسے بولتے ہیں آؤٹریچ کرتے ہیں لوگوں سے ان پہ جا کے اپنا کونٹینٹ پوسٹ کرتے ہیں اپنے برینڈ کا نام مینشن کرتے ہیں اور بھی کئی چیزیں کرتے ہیں تو کونٹینٹ مارکٹنگ کی کئی قسمیں ہیں میں آپ کو بتاوں آپ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بھی کونٹینٹ مارکٹنگ ہے آپ کوibtی انفوگرافق بنا کے شیئر کر رہے ہیں یہ بھی کونٹینٹ مارکٹنگ ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ آرٹیکل کسی سائٹ پہ پبلش کر رہے ہیں اپنی بیک لنک بلک کرنے کے لیے اور کونٹینٹ پوسٹ کرنے کے لیے اپنے برینڈ کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے تو یہ بھی کونٹینٹ مارکٹنگ ہے کونٹنٹ مارکٹنگ میں بھی آگے بہت زیادہ کس میں آئیں گے اور میں کوشش کروں گا اس پہ جو ہے ڈیٹیل میں بات کروں ویسے تو کونٹنٹ مارکٹنگ کے آگے جا کے ویڈیوز آئیں گی لیکن اس ٹاپک کو بھی اچھے سے کور کروں گا یہ بھی آف پیج میں آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لوکل لسٹنگز لوکل لسٹنگ کیا ہوتا ہے ادھر میں نے ویڈیوز ویسے کی ہیں how to do business listing اس کے ساتھ ساتھ google my business کا ہمارے انیاز کے چینل پہ ہی کیا ہوا ہے وہ بھی لوکل لسٹنگ میں ہی آتا ہے تو یہاں پہ آپ google my business کے حوالے سے list your business on google for free اور اس کے ساتھ ساتھ how to boost your google business listing یہ بھی لوکل لسٹنگ میں آتا ہے اور بھی business listing also posting classified sites یہ سب کچھ لوکل لسٹنگ میں آتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ different sites پہ جا کے اپنے بزنس کو لسٹ کرتے ہیں وہاں پہ اپنے سروسیس کے بارے میں اپنے پرڈکٹس کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہیں لوگوں کو پتہ چلتا ہے آف پیج جیسے ہوگی میں ایک اور اگزیمپل دوں دیکھیں آپ اپنے گھر میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کی فیملی کے لوگ جانتے ہیں لیکن بہت زیادہ لوگ آپ کو نہیں جانتے ٹھیک ہے جب آپ باہر چل کے لوگوں کو بتاتے ہیں اپنی سروسیس کے بارے میں اپنے گھر سے نکل کے تو پھر بہت زیادہ لوگ آپ کے بارے میں جاننا شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ لوگوں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہی آن پیج اور آف پیج جیسے ہوگی حساب ہے جب آپ آف پیج جیسے ہوگی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیفرنٹ سائٹس پہ جا کے ڈیفرنٹ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں یہ سروسیس آفر کر رہا ہوں یہ پرڈکس بیچ رہا ہوں تو پھر وہ لوگ آپ کی سائٹ پہ آتے ہیں جو انٹرسٹیڈ ہوں جو بائے کرنا چاہ رہے ہوں اور جو آپ کے برینڈ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوں تو لوکل لسٹنگ بھی بہت بڑا ہے اس پہ بھی ویڈیوز آئیں گی اس کے ساتھ سوشل سوشل سنگنلز آتے ہیں آف پیجیسیوں میں یہ کیا چیز ہے آپ دیکھیں سوشل میڈیا مارکٹنگ کر رہے ہیں اپنے پرڈکس کی اپنے برینڈ کی وہاں پہ آپ جوانا اپنے پرڈکس کو اور سروسیس کو جو آپ پرموٹ کر رہے ہیں بہت سے لوگ انگیج کر رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی ایک اچھا فیکٹر ہے اور گوگل اس کو دیکھتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز آپ کا پیج ہے فر ایکزمپل فیس بک پہ ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے وہ لائک کیا ہوئے اور جب آپ کوئی پوسٹ کرتے ہیں بہت زیادہ لوگ کمنٹس کرتے ہیں اس کے ساس وہاں سے دیکھنے میں گوگل پہ سرچیز آتی ہیں لوگ آپ کے برینڈ کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں آپ کے نیو نیو سروسیز پرڈکس آرٹیکلز کے بارے میں سرچ کرتے ہیں وہاں سے ڈریکٹلی انڈریکٹلی آپ کی سائٹ پہ ٹریفک آتی ہے یہ بھی بہت اچھا رنگنگ فیکٹر ہے گوگل اس چیز کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے کرولرز اس کے algoritmes اس کی ساری چیزیں جو ہیں اس چیز کو منیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ یوزر آپ کے برینڈ کے بارے میں کیسے سرچ کر رہا ہے کیا سرچ کر رہا ہے اور آپ کی سائٹ کے ساتھ کیسے وہ بہیو کر رہا ہے کیسے وہ وزٹ کر رہا ہے کیسے وہ چھوڑ رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں امپورٹنس رکھتی ہیں اور اس میں سوشل میڈیا مارکٹنگ جو کہ ایک سوشل سنگنلز کے طور پہ پوزٹیف سنگنل کے طور پہ گوگل کو بتاتا ہے کہ یہ بزنس کتنا اتھنٹک ہے اور کتنا پاورفل ہے تو آف پی جیسیوں میں یہ ساری چیزیں ہیں اور بھی بہت کچھ آف پی جیسیوں میں میں اگر ایک لائن میں کنکلیوڈ کروں تو ہر وہ چیز جس سے آپ کی ویب سائٹ پہ ٹرافک انکریز ہو لوگ آپ کے بارے میں سرچ کریں آپ کے برینڈ کو فائدہ ہو اور وہ آپ کی سائٹ سے ہٹ کے آپ کر رہے ہیں اس کو آف پی جیسیوں کہتے ہیں اس میں آپ کورا پہ آنسرز کریں ڈیفرنٹ کوسٹن آنسر سائٹ پہ کریں اس کے ساتھ سب بزنل لسٹ کریں فارمز پہ جا کے انگیج کریں اور بھی جگہوں پہ جائیں محنت کریں سب سے مطلب کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے برینڈ پہ آئیں آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں تو وہ جو ہے آف پی جیسیوں کی ایک بہت اچھی اگزیمپل ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور دیکھیں آن پہ جیسی آپ نے ایک دفعہ کی اپنی ویب سائٹ کا پیج بنایا ہے اچھے سے اس کا کانٹینٹ کریئٹ کیا اب آپ نے وہ ایک کام کیا ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے اب زیادہ زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو بعد میں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس میں چینجز کر سکتے ہیں لیکن جو آف پہ جیسی ہے یہ بہت ہی وسیع ہے اور اس میں آپ جتنا زیادہ کام کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور اتنا ہی آپ کو زیادہ ٹریفک آنے کے چانسز ہوں گے اور آپ جتنا مطلب اس میں یہ لیمڈ نہیں ہے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے بہت اچھا ریزرٹ لینے کے لیے بس یہی کہوں گا ابھی کے لیے ویسے بعد میں ساری ویڈیوز آئیں گی تو آپ لوگوں کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا یہ کیا ہے ایک اور میں ایکزیمپل دیتا ہوں ایک بندہ ہے اس کا میں یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں ویب ڈیویلمنٹس ویب ڈیویلمنٹس ریلیٹن تو اس کی یوٹیوب پہ چینل ہے بہت اچھا چینل ہے کوڈ ویدھہری اگر میں اس کی ویب سیٹ پہ آؤں کوڈ ویدھہری جبکہ یہ دکھنے میں تو بہت بڑی سائیڈ نہیں لگ رہی لیکن اس کے باوجود اس پہ بہت زیادہ ٹریفک آتی ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ بندہ آف پیج پہ کام کر رہا ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز بنا رہا ہے اور لوگ وہاں سے اس کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد انسپائر ہوتے ہیں اور دیکھنے کے بعد وہ سرچیز کرتے ہیں اور پھر اس کی ویب سیٹ پہ آتے ہیں دیکھیں سیونٹی تھری تھاؤزنڈ ٹریفک ہے منتلی اس کی اورگینک ٹھیک ہے اور اس میں زیادہ تر جو ہے آپ کو بتاتا ہوں اس کا جو مین کیورڈ کوڈ بھی دھہری کوڈ بھی دھہری کوڈ بھی دھہری آپ دیکھیں اس میں آلماسٹ سیونٹی فائی پرسنٹ کے قریب سکسٹی اور سمتنگ لائک سکسٹی فائی پرسنٹ کے قریب اس کے اپنی جو نام یا وہ جو اس کا چینل کا نام ہے اسی سے سرچیز آ رہی ہیں اور یہ ہے اور پہ جیسیوں کی سٹرینٹھ اور پاور ہی ہے اور بہت سے لوگ اس کی سائٹ کو ڈیریکٹلی ویزٹ کرتے ہوں گے ایک سپوئیر مل سکتا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں بڑی بڑی سائٹ جتنی ہیں ان کی اتنی ہی اچھی آف پیج سٹیٹ جو ہوتی ہے بس آج کے لیے میں یہی کہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہے ہماری سائٹ بھی ایک آرٹیکل میں نے اس کا ہیل فل لنکس میں لنک بھی ڈال دیا ہے یہ آپ لوگ پاڑ لیجئے گا اس میں آف پیج اسیو کے حوالے سے بتایا ہے اس کے ساتھ ساتھ آف پیج اسیو کیوں امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ آف پیج اسیو کی جو ٹکنیکس ہیں وہ بھی بتائی ہیں برینڈ بیلڈنگ کانٹینڈ مارکٹنگ پی آر یعنی پریس ریلیزز اس کے ساتھ لوکل اسیو سوشل میڈیا انفلونسر مارکٹنگ پوڈکاس اس کے ساتھ ریویوز بہت سی چیزیں ہیں یہ ساری چیزوں پہ میں علیہ در سے ویڈیوز کروں گا اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی گائز تھانکس فور واشنگ در ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ پلیلیزز ایکسیس کر رہا ہے یہاں بھی ساری ویڈیوز آنے والی ہیں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہاں پہ ایسیو کا کورس چل رہا ہے اور تاکہ لوگ اس کو ایکسیس کر سکیں اس کو فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے اور میں انشاءاللہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل میں لے کیا ہوں گا اگین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کمنٹ کریں شیئر کریں لوگوں کو بتائیں تھانکس فور واشنگ در ویڈیو اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جزاک اللہ